رازدھانی دلی میں جہاں ایک طرف بارڈر پر کسانوں کے آندولنگ کو لے کر سرکشہ ویوستہ کو بنائے رکھنا دوسری طرف بورونا مہماری کو لے کر سرکاری گائیڈ لینز کا پالن کروانا دلی پولیس کے لیے سردرد بنا بوا ہے تو ہی تیسری طرف دلی پولیس کے لیے اس بڑتی تھنڈ کے بیچ رات میں ایٹنگ سرکشہ کافی میت پرکی ہے سردی کے موسم میں رات کافی سنسان ہو جاتی ہے ایسے میں لوگ نہیں کے برابر نکلتے ہیں جس کا فائدہ اٹھا کر بدمانش کبھی مشین توڑنے تو کبھی اس کے گیسٹرے کو چُرانے کی واردات کو انجام دیتے ہیں ایسے میں واردات کو روکنے اور ایٹنگ کو سرکشی ترکنے کے لیے پولیس زیادہ سترک ہو گئی ہے دوارکا دلان ڈی سی پی سنتوش کمار مینا نے بتایا کہ پولیس نے ایٹنگ کی سرکشہ کو لے کر نائٹ پیٹرولنگ کو اور ایفیکٹیب بنانے کے لیے ایک بیلان تیار کیا ہے جس میں پریونٹیب پیٹرولنگ ابھیان شروع کیا گیا ہے اس پریونٹیب پیٹرولنگ ٹیم کا روڈ بھی اس طرح سے تیار کیا گیا ہے نائٹ پیٹرولنگ کے لیے نکلی پولیس ٹیم جلے کے سبھی ایٹنگ سے ہوتے ہوئے پیٹرولنگ ملے گی اس طرح پولیس پیٹرولنگ کے ساتھ ساتھ ایٹنگ پر بھی دھیان دے سکے گی اس کے علاوہ بیٹ سٹاف اور اس تھانے پولیس بھی سمیں سمیں پر ایٹنگ ماشین کی چیکنگ کے لیے گرشت کرتی رہے گی وہیں پولیس دوارا بینک یا سیکیورٹی آفیسر سے بھی سمپر کر ایٹنگ پر سی سیٹی بھی کیمبرو اور سیکیورٹی گارڈ کو لے کر ضروری جشانی ردیش جیے گئے جس سے کی ایٹنگ کی سرکشہ اور بھی سکتا ہو سکے ایٹنگ سیکیورٹی پر دوارا جلا پولیس اہم دھیان دے رہی ہے کیونکہ ابھی نوٹیس میں آیا ہے گی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جو ڈلی کے ایریے ہیں وہاں پر ایٹنگ تھپٹ ایٹنگ کٹنگ اور ایٹنگ اپ روٹنگ کے کیسز نوٹیس میں آیا ہیں اس ہی کا دھیان رکھتے ہوئے ہم نے ہائیو پیٹرولنگ کے روٹس بھی اپنے اس طریقے سے موڈیفائی کیے ہیں اس طریقے سے کروانے کے لئے پرسو کر رہے ہیں کہ اگر جو جنرلی موڈس اپرنٹی ہوتا ہے کہ ایٹی ایم کا جو سی سی ٹی وی اس کو خراب کر دیا جاتا ہے یا اس پر سپریش ہڑک دیا جاتا ہے اور اس سے اس کا جو فوٹیج ہے وہ لیٹر آن جو ہمیں مل جا رہا ہے اسی طریقے سے ہم نے ایک دابڑی کے کیس میں ہم نے میواز سے تین لوگوں کو عرش کیا ہے اور ہم پیٹرولنگ کو ہم نے موڈیفائی کیا ہے باقی سوشل میڈیا پہ بھی ہم اویرنس کمپین چلا رہے ہیں اور ہم نے میٹنگز بھی کری ہیں جو سیکیورٹی آفیسر سے بینکز کے سنسٹیٹائز جیشن کے پرسپیکٹیو سے آپ کو بتا دے کی اس دن پہل دوارکہ جلے کے ڈابڑی تھانے علاقے میں میواز سے آئے بدماشوں نے ایٹیم مشین توڑ کر اس کا کیس ٹرے چورا کر انیس لاکھ کیس لگر فراد ہو گئے تھے بعد میں دوارکہ جلے کے اسپیسل سٹاف کی ٹیم نے گیاں کے سبھی بدماشوں پر گرفتار کیا اور کیس بھی برامت کر لیا تھا